قل حجت ابن الحسن علیہ السلام سنواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضی ساعت وفی کل ساعت بن ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعینا حتا تس کے نحور رزا کا توان وطومت اہو فیہا طویلا الہی پر آشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما ملد دے اسیران رہائی اتا فرما حاضرین مجلس سامین مجلس بانیان مجلس دے مال و رزق جوسہ تتا فرما حادی برحق امام زمانہ حجت القائم دے ظہور تاجیر فرما آمین سریخان امام دی زیارت و مشرف فرما اس خانواد دے مرہومین دے درجات بلند فرما یا رب محمدن و آل محمد و عجل فراجہ آل محمد بلند سلوات اللہ اپنے اپنے شریح آجات دی تکمیل وستے پھر بھی سلوات اللہ اجازت ہے نظر کر پاک شروع کریے آجو بلائے من شہیطان الرجیم بسم اللہ رحمان رحیم سلمہ اللہ الحمدللہ واللذی لم جاؤ قلوبنا بی ولایت آل محمد سلمہ بری کر اجازت ہے نظر کر پاک شروع کر پاک شروع کر رہاں مولا اجازت ہے نظر کر پاک شروع کر رہاں والمرسلین بلند سلمہ سید الہرم موسیقی موسیقی صلات و صلی اللہ علیہ وسلم مولا وزیرہی و خلیفہی موسیقی 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 روپے ہو باہو شائن دی پہ کوشتہ رکھے بزرگین آدن بات پڑھ میں کوئی تقدہ پہ کاسم دیل آج کوئی نہ جایا جی میں قاری چاہے قرآن آکمر کو چاہے دے ڈھیل لگ گئی پیو پٹھڑا پتھار جمع شاہلا کوئی پیو پٹھڑی لاشتے کھڑکے چکہ میرا وقت آئی بائی زفر نالوا دا اکرہ تو چار دا دو ایسے شہید ہیں جنہاں دی شہادت دا آج تک باید کوئی زاکر وائز دکھان دا اندازہ نہیں لانس گیا کہ کھڑے شہید دی لاشتے بیرے امام ہیں زیادہ دکھ پہنچے ممکن ہے کوئی سوچے جو علی اکبر دی شہادت صرف ایک ہوسائن دے پتر دی نہیں لو شہید یہ نہیں اندازہ لاسکتے اکبر دے دھیر دردیں یا باس دے دھیر دردیں پدرار دی سرگمین دور دور پہے مومنین بابا جی میں انہوں اٹھارہ سال تھی گئے تو مسلسلی یہ توارے پہاڑ تلیوٹیاں دینے ہیں عزت وال لوگوں علمالک دن جنہاں اکبر دی لاشتے ہیں میرے امام دی ساری ڈاڑی سے آئے جنہاں اکبر گھڑے میرے امام دی ساری ڈاڑی سفید تھی اور دوجہ شہید جناب عباس جناب عباس زین تھی آئی تو میری سین دے سارے وال سر دے سیائن پدرار الہیڈو غازی زین چھوڑی یہ ہیڈو میری سین آکھے میں کہیں دے برک دی زامن کو میری سین دے وال سفید تھی گئے یارہ ہیڈریچ رسول دی شہادت ہے میں علی اکبر دی شہادت نہیں پڑھنی میں صرف تیاری پڑھنی شہادت تو سا سن دیو لیکن میں چار سترہ علی اکبر دی دنیا تھی آمدی پڑھنا چاہنا میرے بعد سیدنو زکر دے مالکن کبرج پتہ لگنے رواندہ باورنے حسین مولا نانے دی کبرتے بہکے کدھی ماں دی کبرتے روانے نا کدھی نانے دی کبرتے رونے ہیں تری سال دی جدائی یارہ تو لیک اکتال ہجری تک سارے سامین یقینا جانگ دن کبرتے بیٹھے رونے ہیں کبر نبی دی آل گئی فرمایو سائن نرونہ کر تیرا رومنہ اللہ نو پسند نہیں نانا نرو ساندوگلن ربکل منوادے یقین کرے ہو سترہ میں جتے پڑی ہیں یہ نہیں جو مومن نرونے ہو تھوڑے دھیر رونے ضرورن جتنے مومن تشریف فرماؤ یہ پردج بینیاں باہن والیاں ماما مہنہ نانے نکبرتے رونے نرونہ کر تیرا رومنہ اللہ پسند نہیں کردہ حسین نروسہ آدھے نانا وادے نروسہ دوگلن ربکل منوادے حسین منوادہ آپ ہی سکدے فرمایے جدہ منوای ہم تو پھر زمانے نو پتے جہنڈی اولاد نائی لکھی میں حسین لکھوائی آئی لیکن نانا میں اپنی واسطے منگنا کچھ نہیں حسین کچھ تا مانگ نانا نہیں تُسا منوادے دوگلن ربکلو اٹھارہ سترہ جنہ چھو پہلی ہیں دوگلن ربکلو نانا نروسہ ایک تا دعا مانگو ربکلو مینو مان دی شکل علی دی کھنا دیو نہیں شاید تھک پہو سو ایک تا مان دی شکل والی دھی ملے نا رو سا دو جنانا تو ہا دی شکل والا پتر ملے میں نروسہ نانے دی کبر تے حسین لی گل کی تھی نانے وانہ کی تا حسین بادشاہ نانے دی کبر چھوڑی تھی نانے دی گل تے حسین بادشاہ خاموش ہو گئے آمینہ نین روندے اللہ بیتالی ہجری دا شابان وہ پتر ڈتا جڑا ساگی تصویر مہم توجہ ہے میری گزارش اٹھی وان بان بولن گفتار شکل و شمائل ساگی نانے دی تصویر ہے پتر دنیا تے آمیں نا تو لوگ مبارکت دینے نا تو آنوی لوگ جیدہ پتر دنیا تے آئے حسین جمع حسین لوگا مبارکت دینے حسین تجڑا رئی سے دارین آئی زمانہ مبارک لیون تریا پتر آڑا لیون ہر کا مبارک لیتی دا گزر گئی یارا گزر گئی بانا آلے لے بین سرے آلما آلے باس کو بی بیہ دیئے او میرا وفادار ویر او میرا استعمال ویر لگوانج میرے ویر حسین کو آگ پتر دی خوشی میں کوئی ہے لیکن ایک دفعہ حویلی اچھ قدم رکھو بھیڑا منگ دیا کجھ نہیں میں تیرے کول منگ دی کجھ نہ میں امیر المومنین دی دیا میں رئیس عرب دی نوہ میں کائنات مالک دی دیا میں منگ دی کجھ نہ ایک دفعہ میرے ویر حسین کو آگ بین پیا دیئے میں تری سال تیریں اکھی رون دیاں ڈٹھیئے ایک دفعہ گھرہ بینو چے رہی دکھا تی میں تک اکبر دی مبارک لیے شاہ جی جدہ لوگ سمجھ میں جی میں حق کے رومان دا انجھے لوگ رونن میرے امام تک پیغام پہنچے شبیر فرمایا اباس زمانہ منگ کے ٹرگے کرسی لوانے کرسی دے سامنے مسند لامین مولا کہیں دی وستے فرمایا میری حسطہ علی بھیڑ وستے مولا بھیڑا تتواری ہم بارہ تے بارہ بھیڑا انتظار چنجو ویر کلے مبارک جنہیں چپ کر کے میری سطر سنیے فرمایا اباس میرے سامنے اگر کہیں بان ہے نا تو فقط میری وڈی بھیڑ آلی ہے بان ہے ساری بھیڑا تو وڈی ہے انہیں امام تو چھوٹی ہے میری یاد دلی سیند انتظار جھ کھڑ گئی لاہور والی ملک یہ انتظار جھ کھڑ گئی یاراں بھیڑا انتظار چنجو اٹھیاں کھڑیاں بارویں مسنت بیٹھی اس دروازے تے کرسی لائی جڑا دروازہ مسلمانہ جلائی آئی یہ دروازہ یاراں تھا ویرہ جب نو کھلے آئی کہ یا حسین بادشاہ جی امام در دروازہ جڑا مسلمانہ جلائی کرسی لگ گئی یہ دو حسین بادشاہ ہے حسین بادشاہ کرسی تے بہ گئے ہیں یہ دو چھوٹی بھیڑ ٹوری مبارک دیتی حسین بادشاہ اپنی حیثیت مطابق بھیڑن توفے دیتی میں کیا اندازہ لاسکتا جو حسین دی کیا حسین جڑے کائنات دے مالکان پہلی بھیڑ آئی مبارک گریتی ٹور گئی دو جی آئی مبارک گریتی ٹور گئی تری جی امام نے اپنی حسین مطابق توفے تاہیف دیتے جڑا یاروی بھیڑ آئی تے ٹورن لگی میرے امام بھیڑ دے رویک کے فرمین اممہ دی جائی ایک گلد جواب مگدن ڈیسے بی بھی آدھی حکم کر فرمائے پچھ دا ہر کوئی مبارک دے ونہ ہے تے میری آد دی بھائی وال بھیڑ نہیں آئی پیغام میری بھیڑ کو آئندے ونہ جے ٹورن دا نیوی آندہ تا آنکھیں تا اکبر دی مبارک دے ونہ گھر لگا ہوا میں سمجھا کسا در اپنی اکبر دی مبارک دے ونہ میں گھار لگا ہوا پہاڑ لے اتر ایک اپنے ہی منفرد انداز سمجھ کے سترہ تُسا روندے ہو تُسا آر ستر تے نہیں روندے سمجھا من وستے چار مدید جملے ایڈو حشائن اٹھے جو بھینڈ مبارک دے ایڈو بھینڈ دا دروازے تے قدم آئے جڈا وستی ہیں نا ہونوے لے حویلی ایک کئی گھار لے دا لے دا ایڈو بھینڈ آئیے نا امام دے دے اس بھینڈ دا دروازے رہے ایڈو بھینڈ آئیے امام دے دے آتی بھینڈ آئیے بھینڈ آئیے جدا بارویں بھینڈ آئی میرے امام جلدی نال مسنق چھوڑی بھینڈ دا دروازے تے استقبال کی تا میرے امام نے بھینڈ سہارہ ہی دیتا دائیں سہارہ چھوڑ دیتا میرے امام بھینڈ دے تھا تے بوسے دیتے میرے امام بھینڈ ہاتھ پکڑ کے مسنتیں بٹھایا جڑے چپ کر کے پہ سن دے بھینڈ مسنتیں بہ گئی ویر کرسی بھینڈ دے سامنے رکھی سید نے روایت لکھی ہے کہ جتنی دیر بھینڈ بھرا باندے آئیے بھینڈ بھینڈ دے چیرے تو اکھ نائچے بھینڈ بھران دے چیرے تو اکھ نائچے جتنی دیر بھینڈ آئیے ایک بہ دا چیرہ ڈٹھی رکھ دیا بھینڈ ویر دا چیرہ بیٹھی دے دیئے بھینڈ بھینڈ دا چیرہ تو میری سینڈ تو سین بات سا پوچھے امام دی جائی ہر کوئی ہے ایک دو سترہ مزید تو ارے حوالے پہ کردہ اٹھا رہے چھو دو پڑ چھوڑی ہیں دو ہون پہ تو ارے حوالے کردہ بھینڈ ہار کوئی ہے تیمین مبارک نہیں دیتی تیمین اکبر دی خوشی نہیں تھی بیٹھی دیت مبارک ہوئی میں تیرہ یاد دی بھائی والا جیویں اکبر تیرہ ہوئے میرے فرمایت پھر مبارک دیوانی میں آئی میرے امام فرمایت داستہ سہی بی بی یاد یہ جے حوشلہ کریں برداشت کریں تاستہ سہی نہیں فرمایت بول امام نجائی بی بی یاد یہ حوشائن تُسا میرا چیرہ ویکھ دیو نا فرمایت ہاں ویکھ دا بی بی یاد یہ جے میں پہلے آوان جا تُسا میرا چیرہ ڈٹھی رکھنا آئی تی او بھینہ خالی وال ونجے نا ساکو اجا ماد دربار چوولنا بھولے آن رہی میں آکھا ہر بی بی پہلے آکے مبارک دیکھنے آخر تے میں ویسا میں ویر کو مبارک دیسا اے جس ستر دے انتظار آمین اے چوتی ستر فرمایے بین اے سارا زمانہ میرا کل منگن آئے کوئی غریب آئی تا میں امیر کر چھوڑے کوئی گداگر آئی تا میں تونگر کر چھوڑے کوئی منگن آئی تا میں سکندر بنا چھوڑے تو تا کچھ منگ بی بی آتی ہوسائن نہ منگ سا فرمایے دن سون میری خواہش ہے زمانہ ہوسائن کل منگے زمانہ دی خواہش میری خواہش ہے جو میرے کل بھین منگے بی بی آتی ایک دفعہ سارا تولائے کہ میں پیرا تک ویک میں تنو منگن آلی لگ دیا کیا بات مشملہ کرا میں منگن آلی لگ دیا فرمایے نہیں بھین بی بی آتی ہوسائن مت کی میں منگا میری امام بھیان دے حتہ تے بوسے دے کہ فرمایا ماں دے زخمی پہلو دا واسطہی میری اکھاں سکھ دیا جو تو کدی سوال کرنے تے میں تنو عطا کرا بی بی آتی جے واسطہ دی تے تو وقت منگا تا خالی نوالے سے امام آدن منگے آلی تے شبیر ولے خالی یہ ہو ہی نہیں سکتا مانگ بی بی آتی یہ جے منگ دیا تو وہ پتر دے جہن دی وجہ تو دارے منو خوش کی تے میں بولنا ہوں گے جے گھر چانے ہیں جو بھیان کچھ منگے وقت منو اکبر دے میری امام تھوڑی دیر وستے خاموش ہو گئے دی میں تُسا خاموش ہو کہ سمجھن وستے سترہ سنین یہ نہیں جو توجہ کوئی نہیں دی میں سمجھن وستے تُسا غور نال ستنا سنین میری سین ویر دا چیرہ لٹا شبیر پہ سوچ دن بھیانا عزت والی ینو ڈتی ہوئی شے بندہ واپس نہیں مانگ سکدا عام بھیانی ہوئے بولو غیرت مند بھیرا بھیان کل ڈتی ہوئی شے پھر نئی منگ دا بھیان سچین دا پیام تُو ایڈی استعمالی ہے تینو اکبر دے کے میں وعدہ لے دی منگ ساکی میں جنہا ہے کیتی ہے بی بی ویر دا ہاتھ ناب کیا دی کتنے پیہ دین دیں کیا بات سونے روپے ہو کتنے پیہ دین ہے پتر میرے امام فرما ایک بی بی آ دی میں نو مان دے زخمی پہلو دی کسا میں نیدہ ہک پیئے تے جدہ کھنڑا سے میں وعدہ کر دی پئیا میں ترائے دیسا سائی جدہ آنکھن میں ترائے دیسا جدہ جدہ گل سون کے اکبر دی ماہ اٹھی اجا میں بی را دیا گالی پئیا تینیا سمجھے شاید جو خاموشی امام دی اکبر دی ماہ جلدی نال پتر کچھ آیا اے پنجویں ستر ہے آئے کریں تیری مرضی ہے چک کر کے سونے تیری مرضی ہے اٹھارہ سال تا تھی گئے بہن بھرادہ ذکر کر دے میری سینڈ پتر کچھ آیا آلیا دی جھولیا چھ رکھ بی بی اے دی ایو جے لکھو من میں اندھے تو قربان کر چھوڑا ایکو خالی نوالا ہے حق خالی والی ماہ دی دی بسم اللہ کرنا دینے کیوں نے میری سینڈ پتر کچھ آئے چھوڑی ستر یقین کرو میں سیال کورت گھن کے کراچی تک دیتے میں ستر پڑی ہیں بڑی پذیرائی ملی اور یا شاید جہاں بی بی پتر کچھ آ کر ٹور پئی بی بی یا دی ہے کہندہ پتر ہے تیر ہے بی بی یا دی ہے جے میرے تو پھر میرے میری سینڈ ٹوری خوش خوش ہے بی بی ایک قدم میری سینڈ دا آپنی حویلی چاہ گیا ایک قدم ایویر دی حویلی بی بی میری علی اکبر پچھایا پچھے کٹھے میری سینڈ نے مڑ گیا اکبر دی ماہ ہی کھڑی ہے وہ زینڈ بادشاہ ہی کھڑی نہیں بی بی یا دی ہے ولا دی ماہ فرمایا نہیں منگن وستے نہیں دیتا جیدہ دین نو لوڑ پوسی تدہ منگنے میری زینڈ دیتا اکبر دی ماہ کوئی تیری خواہش ہے یہ میرا پتر ہے میرا دی لاکسی تک ہے انو ماہ سڈن ڈیسا میرا دی لاکسی تک ہے ماہ پتر سڈے اگر میرا دیل نہ آیا تو میں پتر نہ سڈن ڈیسا بی بی یا دی ہو جانے تیرا ہوئے پیا لیکن ایک دو آدھا کھرچہ کریم پیو دی دیں جنہاں یہ پتر کو سیرے پیسے ایک دفعہ میں نو اکبر دا مو چمن ڈیسے جنہاں آئے نہیں کیتی بی بی یا دی ہے ہاں ماہ دو یا جے سیرے میں پائے تا توی چمل میں اے ہون تو دا مزاد مل گئے میں وینڈ شروع کرنا ہے سترہ میری اچھے انفرادی ہے تو سیدھے ہر کہیں تم ہید اچھے پڑی ہیں سترہ میں وینڈ دے رنگج پہ پڑ دا میری سینڈ پتر کو چانکے یارہ سال بی بی یلی اکبر کون برکی اچھ پا لے یارہ سال دے بان بی بی اکبر دا مو چمی رومنا تیری مرضی دی گل اکبر دا مو چم کے بی بی یا دی اکبر سترہ سنیے ہیں ہوسائن اکبر دا دنب کے بازاروں میں آکھنا بچڑا ہے لباس لائے دے وہاں اکبر تانجرائے دے گھوڑا گنا دے وہاں قدمت یاد لائے آہاں مو بے پازے کریا ہوسائن سامنے آہاں بچڑے نا مو چم کیا کھنا اکبر مانگ گھوڑا لائے دے وہاں بھولے دا کیونے بھابے دو دے گیا کیا کیا کیوے مانگا مگ دے ہوئے جنہ دی ام آوہ غریب ہوئے نہیں مگ دے ہوئے جنہ دی ام آوہ غریب ہوئے بابا میں نو آلیا سائن دی منے میں نو مادی منے کائی جائے پیوں کولو نہ مانگے آوہ آدھے اکبر کوئی تا مانگ بابا نہ مانگ سا ترائے سال بابے دی میں فیلچ اکبر بہندریا تریجے سال بی بی سڈے علمالے عباس کو بدران علیو عباس سامنے آئے جی دی ہائے نہ نکل سی میں ایک سا شاید ہو سمجھے ہی نہیں علی اکبر سامنے آئے بی بی اپ آس کو سڈے بی بی آدھے اپ آس اے شریف دی امانت میرے کولویر میدانی چمنگنے میں برکیات پلیں دی رہی ہیں بی بی آدھے اپ آس میرے اکبر کو جنگ سکھا آدھے سائن نوک کر جوان بی بی آدھے اپ آس کتنا آر سا لگ سی کو جنگ سکھے سے آدھے سائن ترائے سال بی بی آدھے ایک وادہ کر ترائے سال آمباد پتہ نہ لگے اپ آس پہ لڑ دے یا اکبر ودہ لڑ دے بی بی آدھے اپ آس پہ لڑ دے آدھے سائن جنگ سکھے نا اکبر بڑھنا سوکھے اپ آس بڑھنا وڑا اکھائی بی بی آدھے اماز کے پہ سننی اپ آس میں نو زمانت دے ترائے سال آمباد پتہ لڑ دے کھڑے وہ پتہ نہ لگے اپ آس پہ لڑ دے یا اکبر آدھے سائن جنگ سکھے اپ آس بڑھنا وڑا چانی واتمادی کپر تے برو کا پاک کے بارے انہوں آکھے ایک پاس کیوں مگی آئی سمجھے سمجھے نیادہ سائن امتحان نہ لویا اٹھارا سال آج میں آئی تا تھے کوئی امتحان نہیں دے وڑا امتحان نہ لیا منزلیں لگیاں گئیاں ماں دی کپر تے وان ماں نوانیاں گھے کپ آس پنگی آئی کدین دو پاس مانگیاں میری سائن آدھے بہا سچا کتنے سال لگ سین میرے اکبر کو سکھ دے سائن ترائیں سال ترائیں سال آباد پاس سائن دو حکم سون کے بی بی کو آکھے سائن ہاں اکبر جانکار سنگ دئی بی بی آدھے انہیں نہیں پہلے کہیں ہاتھ اج میں کو اکبر دا حملہ دکھا پدران لیاں اگر ہائیکار چھوڑے تا آخری ستہ رہی مسند لگ گئی میڈیسین مسند دبائے گئی یہ سترہ میں محرم ہے ملک دبیر کو لپڑیئن میں بھائی جان شہادت نہیں پڑی چکوال میں شہادت ہی پڑیئے لوگا دی برداشت اچھے سترہ نین جنہ میں محرم پڑے میری سائن مسند تبائے گئی کرسی لگیئے سائن وازتے اپا چوی جوان ننسدیئے چوی جوان سامنے آنکھڑنے ایک بے نال جنک کرنے رین جنے چٹی داڑی یلے پزرگ بیٹھے ہو جوان شاید نا سامنے میری سائن چوی جوان لڑ دے رہے بی بی آر دے مونڈے تے بی بی دے تے ہاتھ رکھیں آکیاں نا فکر کروس بی بی دے برکنوں کیڑی فکرے جن دے نال چوی ہو جائے ہوئے چوی جوانہ دے بعد میری سائن بی بی آر دیا پاس میرے اکبار دا حملہ سنا میرے اکبار دا حملہ دکھاں قدمت یا تلاک یا دے سائن تیرے اکبار دا انہ چوی جوانہ چو مقابلہ کرنے لڑ کوئے نائی میرے اکبار دی جنگ نہیں دکھائی جیوے پہ لڑ دے نی انہ چو ہیک کی نہیں جڑا تیرے اکبار نال لڑے مر ونیاو کی جتہ رے پدر آڑا لے ہوں بی بی آر دیا پاس جہے انہ چو کوئے نہیں تو آپ اکبار نال لڑے آدھے سائن اکبار دا کام نہیں میرا وار روکے بی بی آر دیا حملہ تا کار گڑے ہاتھ باتی بیٹھے کھولنے وے جیدہ ہاتھ ماتم بستے میں کمی مردی کسا میں اکبار ترائیوار کی تنا پاس روکے بی بی آر دیا پاس تو ایمار کارا دا سائن اکبار دا وار میں روک سگدہ جہے میں دا وار روکنہ تو آپ باپے نو نجاوی چو بولا اکبار دا کام نہیں میں دا وار روکے بی بی آر دیا اکبار ہم لا کارا پاس تا روکنے ماتمیوں اکبار ہم لا کی تا پاس ڈوار روکے می بی آر دیا پاس تو ہم لا کارا پاس سائن دیا کھڑتے نیزہ چاہے پدرانہ لیوں نیزہ دو بوٹ دورا اکبار روک نہیں سگیا آلیا مسنا تجھاڑ پائے ایک ہاتھ نیزے ترکھا دوچہ ہاتھ اکبار دے سینے ترکیا دیے سوچ کے مارے میں آکھا پلین دی رہیا آمد اکبار دا خیال کرے بسم اللہ کارا بسم اللہ کارا تین سترہ امتحان زون چھوڑھیا یا شاید میں نہ سمجھا سگیو سا آخری وین ماتمیوں اکبار دوار اپاس تھ روکیا اپاس دوار اکبار نہ روک سگیا سائن رو دی کھڑیے باس قدمت ہاتھ لاکیا دے تیڑے برکے دی کا سمیں میں لگن لے مدے دور لیکن واتی پوریاں ترائے راتی میری سائن ستھی نہیں اکبار دا سینہ چوم کیا کیا جے نیزہ لگ پوی ماں مر ونیاں میاں دا بی بی آج بھرا دا نیزہ نائے ساندھی اوہ لے کیونی بھی جے دا اکبار بر چھتے ہاتھ رکھویا تیو سائنہ دا کھڑا جلاں ملنے مینے اکبار سامین مہترم موالیانِ حیدرِ کررار پر صدرانِ امام خسین علیہ السلام دعوتِ سخمتِ راہا ہوں زاکرِ مصافرِ شام سید ریاض حسین شاہ صاحب مارچائی اپنے مخصوص انداز میں ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمائیں گے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی محضوظ کریں گے ان کے فوراں بعد ملکِ پاکستان کی نور شخصیت محقق کے دوران جنابِ علامہ ملک محمد سکلین عباس کھلو